موسیقی موسیقی اسمبلی علقے کے بندی ڈیوزن گھاسی بازار علاقے میں آج دورہ کیا گیا نقیب ملت بیرس راہ سودین ویس صاحب صدر مجلی سرک پرلیمنٹ کی ہدایت پر اس دورے کا آغاز چوک مارکٹ سے کیا گیا شاگن سے ہوتے اقبالت دعا کی دیوڑی فتح درواز ہے ہمت پورے سے ہوتے ہوئے پھر خادیہ کالونی آویسی پورا سے ہوتے ہوئے خلوت کی روڑ پر یہ دورے کا اختتام ہوا اس میں بلدی برخی آبرسانی مسائل کو حل کرنے کے لیے جو پبلک کوئی شکایت ہیں ان شکایتوں کو نوٹ کیا گیا جس میں زیادہ پارش کے دن آئے ہیں ہر طرف روڑوں کی قراب روڑیں نظر آتے ہیں اس کے لیے اسٹیمیٹ بنانے کے لیے عداد دی گئی بعض جگہ بی ٹی روڑ ہے بعض جگہ سیمیٹ روڑ کے لیے پرپوزہ رکھا گیا تھوڑے دن کے اندر وہ میٹس اسٹیمیٹ بنیں گے سینکشن ہو کے ٹینڈر پراسس کے بعد وہ الارٹمنٹ ہوگا اس کام کا آغاز ہوگا اسٹریٹ لیڈ کا بہت سارے کمپلنٹ ہے کہ اسٹریٹ لیڈ اور گچرے کی نکاسی کا معقول انچدام بلجا کی طرف سے نہیں ہو رہا ہے یقینا ہم اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ آج حیدر آباد میں اور خصوصاً اصل حیدر آباد جو پرانے شہر کا ہے یہاں پر کئی برسوں سے صفائی کے انتہائی ناخص انتظام ہے وقتاً فوقتاً جو سو خجرے کی نکاسی اور لفٹنگ اس کی اور یہاں کا سٹاف سینٹیشن کا سٹاف برابر نہیں ہے اور اسٹریٹ لیڈ مکمل طور پر پرانے شہر میں کام نہیں کر رہی ہے بہت سارے روڑوں پر بستیوں میں لیٹ نہ ہونے کی وجہ سے بستیاں اندھیرے میں اس کو بھی نوٹ کرا دیا گیا ہے اس کے لئے ہم کوشش کریں کہ جل سے جل ایک ایک بستی میں منٹیننس کے کاموں کا آغاز ہو اور پورے لائٹ شالو ہو سکے وارٹ روز کے سیوریج بوٹ کے کچھ ہکایت نہیں تھے اس کو بھی نشان دے کی گئی آج کے اس دورے میں بلدی برقی آپ رسانی مسائل کے تمام ذمہ دار اہدے داروں کے ساتھ یہ دورہ کیا گیا ایک طویل فیرس تیار کی گئی ان کاموں کے لئے ہمیں ابتدائی کے صدور اور متمدین میں چند کاموں کی نشان دے ان کے ذمہ دی گئی ہے وہ اب دورے کے بعد پیچھا پڑھ کے اسٹیمنٹ بنائیں گے اور اس کی منظوری کے لئے کوشش کریں گے کہ یہاں کئی بھی رکاوٹ ہے ہمارے انچارج گھانسی وزار ڈیوزن مکرم علی صاحب کو اطلاع کریں گے یا مجھے کریں گے ہم جہاں بھی رکاوٹ ہے کہ یہ کاموں کی اس کو دور کرنے کے لئے آپ ہی سروں سے بات کریں گے برحال غانسی وزار ڈیوزن میں بہت سارے ترقیاتی کام نقیب ملت بیرس فیوزن سعودی نے اسی صاحب سے حضر منجلس نے منظوریاں حاصل کی ہیں ابھی بہت سارے کام ہونے کے ہیں وقتاً فقتاً دورے کرتے جائیں گے کاموں کا جائزہ لیں گے اگر کسی کے پاس کوئی مسئلہ ہے تو وہ ڈائریک ممائندہ ہمارے انچارج مکرم علی صاحب کو یا مجھے یا ابتدائی کے لوگوں کو اطلاع کریں ہم خود آکے بداتے خوش مشاہدہ کریں گے مسائل کو دیکھیں گے اس کے بعد ان کاموں کی تکمیل کر آکے ایریا کے اوٹرز کو ایریا کے عوام کو سہلت پہنچائیں گے سلسلہ منلی صحتیات المسلمین کا حضرت درہ سے جاری ہے آج بھی جاری ہے انشاءاللہ آئندہ بھی جاری رہے گا شکریہ خدا